اب وہ اتنا بڑا جاہل آدمی ہے جو امبیسی دلی کے اندر بیٹھا ہے جو ویزا جمع کر رہا ہے اس کو انگلی سے نہیں آتی یہ پوچھ رہا چاہتا ہوں پاکستانی حکومت سے شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے وزیروں کی بات یہ امبیسی والے نہیں مان رہے تو کس کی بات مانیں گے یہ حکومت یہ بیروکریٹ حکومت کو مان ہی نہیں رہے پاکستان کا جو بیروکریٹ ہے وہ حکومت پاکستان کی بات نہیں مان رہا تو کس کی بات مانے گا مجھے بتائیں بیروکریٹ آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ کی حکومت جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے اس کو آپ آپ صفحہ دے دیں عمران خان کو آنے دیں اس کو بچارے کو کام کرنے دیں آپ سے حکومت نہیں چل رہی جی اسلام علیکم میں سید شمشاد حسین عز کر رہا ہوں لاہور پاکستان سے گزارش ہے کہ ہم نے ستائیس ستمبر بھگر سنگھ صاحب کی سالگیرہ کا دن رکھا لاہور ہائی کوٹ کے اندر بروز جمعہ فرائیڈے اس میں ہم نے انوائٹ کیا جسویندر سنگھ صاحب جو گرداسپور میں رہتے ہیں امرسر کے صاحب کا امرسر کے ہیں ان کو ہم نے ایز ای چیف گیسٹ بلایا کہ آپ آئیں ہمارے پاس لاہور ایز ای چیف گیسٹ اور یہاں آکے کیک کٹیں انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ بھیجے ویزا فارم بھیجا مجھے لاہور پی ڈی ایف کے ذریعے اور میں نے اس کو تذریک کرا کے سارا اسلام وغیرہ کرا کے میں نے بھیجے ہیں اسلام کو تذریک کرا کے سب بھیجی ہیں اٹھارہ طریق کو اٹھارہ طریق کو انہوں نے ویزا جمع کرایا ہے تو وہ جو ہے انہوں نے ویزا جمع نہیں کیا یہ کہہ کر ریجٹ کر دیا کہ یہ اٹھارہ طریق کو ایشو ہوا ہے اور یہ پچیس طریق کو ڈیلیوری کی ڈیٹ ہے اب وہ جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے مجھے میں ہائی کورٹ گیا جس ایجنٹ سے میں نے اسلام نکلوایا تھا اسے پوچھا کہ آپ نے پچیس طریق ڈیلیوری ڈیٹ لکھ دی ہے وہ کرنا کہا جی پچیس طریق نہیں ہے یہ پچیس طریق یہ لکھی ہے انگلیش میں اس میں یہ لکھا ہے کہ پچیس طریق تک ہمارے پاس کمپیوٹر پر ریکارڈ رہے گا اردو میں بھی لکھا ہے اب وہ اتنا بڑا جاہل آدمی ہے جو امبیسی دلی کے اندر بیٹھا ہے جو ویزا جمع کر رہا ہے اس کو انگلیش ہی نہیں آتی پھر میں نے میں بلال یاسین صاحب ہمارے لاہور کے میرے محلے دار ہیں ان کے والے صاحب میرے دوست تھے یاسین پہلوان میں بلال یاسین صاحب کے پر گیا ان سے کہا کہ بھئی یہ ویزا لگنا ہے ہم نے بلانا ہے چیف گیسٹ ہمارا مہمان ہے جسوندر سنگھ صاحب میں کہے ان کو بلانا ہے انہوں نے سارا پڑھا پڑھنے کے بعد انہوں نے محلے لگائیں سائن کیے اور وہ میں نے تذیقوں والی جو منسٹر صاحب وزیر خوراک صاحب ہیں بلال یاسین صاحب کی مورو والا فارم پھر میں نے پی ڈی ایف کروا دیا میں کہے جناب یہ بھی لیں اور یہ جمع کرا دیں اور پھر ایک فلیکس بنوائی ہم نے کہ بلال یاسین صاحب ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آؤں گا ستائیس طریقہ پروگرام کریں میں آؤں گا حاضر ہوں گا انہوں نے بھی حامی بھری میں نے فلیکس بنوائی وہ فلیکس بنوائی میں نے دلی بھیج دی کہ یہ فلیکس کی فوٹو کاپی بھی جو ہے نا آپ نکلوا کے اس کو بھی فارموں کے ساتھ نکلوا بھیجیں ویزا فارم کے ساتھ دلی امبیسی میں جمع کرائیں کہ ہمیں ویزا مل جائے گا آسانی سے لیکن وہ جناب ایک ہفتہ وہ اٹھارہ طریق سے بندہ اور آج پچیس طریق ہے آج تک وہ دلی میں رہا میں نے اسے کہا آپ دلی میں رہیں آپ کو ویزا ملے گا تو آپ جلدی سے آجیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ اگلی دن انہوں نے آج ان کو پاسپورٹ ملا ہے تو صبح انہوں نے رہا رہا تھا لیکن وہ کرنے کے جی پاسپورٹ ریجیکٹ کر کے دے دیا ہے ویزا نہیں لگائی اور انہوں نے کہا کہ چھ مہنے بعد ٹرائی کریں آپ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانی حکومت سے شباز شریف صاحب سے کہ آپ کے وزیروں کی بات یہ امبیسی والے نہیں مان لے تو کس کی بات مانیں گے یہ یہ وزیر خوراک آپ کی حکومت کا بندہ ہے شباز شریف کی حکومت کا بندہ ہے صبحی وزیر ہے نواز شریف کا وہ سالی کا بیٹا ہے اور ان کے خاندان کا بندہ ہے اس کی بات انہوں نے نہیں مانی وہ ریجیکٹ کر دیا ویزا یا کیا وجہ ہے یہ حکومت یہ بیروکریٹ حکومت کو مانی نہیں رہے پاکستان کا جو بیروکریٹ ہے وہ حکومت پاکستان کی بات نہیں مان رہا تو کس کی بات مانے گا مجھے بتائیں حکومت کے جو وزیر ہے وزیر خوراک اس کی بات انہوں نے نہیں مانی اور انہوں نے ویزا ریجیکٹ کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا انہوں نے کہا جی چھ مہینے کے بعد آپ آئیں تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شباز شریف کی حکومت سے کہ یہ کس کی بات مانیں گے یہ عمران خان کی بات مانیں گے آپ کی حکومت ہے آپ کی وزیر کی انہوں نے تحضیق شدہ فارم ریجیکٹ کر دی ہیں تو وہ یہ کس کی مانیں گے بیروکریٹ آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ کی حکومت جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے اس کو آپ آپ صفحہ دے دیں عمران خان کو آنے دیں اس کو بچالے کو کام کرنے دیں آپ سے حکومت نہیں چل رہی آپ بیروکریٹ آپ کی بات نہیں مان رہا آپ حکومت کو چھوڑ دیں ختم کر دیں حکومت عوام کو پریشان نہ کریں عوام آگئی بھی آپ سے پریشان ہیں آپ پچھلی حکومت میں جو آپ نے جو گل کھرائے وہ ساری حکومت سارا پاکستان اس نے ری ایکشن کیا اور اس نے آپ کو ریجیکٹ کیا اگلے الیکشن میں اور ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووڈ ملا آپ کو ریجیکٹ کر دیا لیکن آپ بہیمانی سے حکومت میں آئے اور بہیمانی سے حکومت چلا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ حکومت یہ عوام پریشان ہے آپ سے آپ کام لوگوں کا کام نہیں کرتے نون لیگ والے بغیر پیسے لیے آپ حکومت چھوڑ دیں آپ کی حکومت نہیں چل رہی آپ سے نہیں چل رہی حکومت چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو دے رہیں آپ کی میربانی ہے اسلام علیکم